آج لاہور بیپٹس چرچ میں آقا علیہ السلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے موجود اور شریک شراکہ مجلس اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و قرم و رحسان عظیم ہے جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کو محبت سے منا سکیں یہ اہل شرک کا ادارہ ہے اگر آپ کو ہماری باتوں سے تکلیف ہے تو بتائیے تارک جمیل صاحب اس اہل شرک کے مجمع سے خطاب کر رہے ان کے لیے قبولیت کی دعائے کر رہے محسسین کے لیے دعائے کر رہے یہ کہاں کی توحید ہے اہلِ توحید اہلِ توحید کے پاس جایا کرتے ہیں اہلِ شرک اہلِ شرک کے پاس جایا کرتے ہیں یہی عقیدہ ملاد النبی کے نام پر بجھات پھلانے والوں کا معاشرے کے اندر شرک پھلانے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کو تحر القادری اور تارک جمیل صاحب کی زبان سے سنوایا پاکستان کا ایک شہر ہے چکوان اس کے قریب ایک گاؤں ہیں جس کا نام دھرابی ہے اس گاؤں میں تنویر اتاری مولانا الیاس قادری صاحب کی جماعت کے ایک شخص اس نے بارہ ربیل اول کی رات کو یہ اعلان کیا کہ ہمارے گھر میں نعلین مبارک آویزہ ہو چکا ہے گھر میں روشنی نہیں تھی لائٹ نہیں تھی اچانک پورا گھر نور سے جگمگا اٹھا خوشبو آنے لگی اور اس رات جس نے بھی اس نعلین مبارک کی زیارت کی روشنی کی حالت اور خوشبو کی حالت میں ہوئی تو جو بھی شخص یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا شاید میرے گھر کوئی ملاد بغیرہ ہے تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا آج کل موبائل کا نیٹورک کتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمعہ غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشنی زیارت کی ہے پوری رات کو گھر میں لائٹ نہیں جلی بارہ ربی نوش شریف کو آسمان پر بادل تھے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا آکس ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے اور الحمدللہ تک میں یارہ ساڑھے یارہ وے تک لوگوں نے بلکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی بھی دیکھی کئی لوگ تو باقیدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے یہ موجزہ آشی کے رسول محمد تنویر تاری کے گھر بارہ ربی الاول ستائیس دو دو ہزار دس کو مغرب کے وقت ہوا تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے تیری حسرتوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیلی پورے پاکستان سے لوگ بسے بھر بھر کے اپنی گاڑیوں پہ ویگنوں میں میلے کی شکل اختیار کر گئے اور پورے پاکستان کی اکثریت ہر ہر علاقے کے لوگ وہاں پہنچنے کے لیے ٹوٹ پڑے اب یہ اس کے گھر میں آ رہے ہیں اب انہیں اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے اب ڈر یہ کہ لوگ اگر زیادہ آگئے تو یہ جو نشان ہم نے بنایا ہے دو نمبر تو یہ مٹ جائے گا تو دکان داری ختم ہو جائے گی واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سیڈی میں جو لوگ اس نالین مبارک کی زیارت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اتنی شدت سے میں نے کسی ملکی پولیس کو ڈنڈے برساتے نہیں دیکھا جتنے اس تنویر اتاری کے گھر کے اندر اس نالین مبارک کی زیارت کرنے والوں پر ڈنڈے برسائے جارہے ہیں بڑے بڑے سوٹے اور ڈنڈے ان کی کمروں میں پٹ رہے ہیں اور وہ زبان حال سے گھرے ہیں کوٹل ہو جنہاں کوٹل ہو جنہاں ہنو بیگتے لینڈ دے ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس بے دردی سے ان لوگوں کو مارا چاہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو یہاں اندر کی صورتحال دکھا رہے ہیں حقائق ہیں اس نالین مبارک کی حقیقت کیا ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتا سکیں انہا لیلہ و انہا لیہ و آج اندھی حقیدت اندھی محبت بغیر علم کے بغیر شری نصوص کے جو ہلا کا طبقہ وہ کہتے ہیں جتنا مارنا ہے مار لو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دیکھے بغیر واپس نہیں جائیں گے اب لوگ ٹولیوں کی شکل میں آئے ایک ٹیلی ویزن کے نمائندے نے وہاں آ کر ان کا انٹرویو کیا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کیا در عقیدہ رکھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے ہیں اس نے کہا بلکل آپ صرف زمین پہ ہی نہیں بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور جو باتیں ہم کر رہے جو کام ہم کر رہے آپ وہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا بلیف کرتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے تھے بلکل 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 کرتے ہیں آپ صرف زمین پہ نہیں آپ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم سب سن رہے ہیں آپ کا یہ بلیو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پہ نہیں صرف چکوال اور دھرابی میں نہیں بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے ہم جو باتیں کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں نبی ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں موجود بھی ہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جب نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے تو دھرابی میں ہی گاؤں میں یہ قدم مبارک کیوں لگا آپ تو پہلے سے یہاں بھی ہیں چکوال میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں پاکستان پوری زمین پر ہیں پھر اس قدم کی دیارت کے لئے اتنا رشت کیوں کہا اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے ان سے کوئی پوچھے اگر نبی ہر جگہ موجود ہے پوری دنیا میں نبی ہر جگہ ہر وقت موجود ہے تبوک کا سفر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا آپ تو پہلے سے ہی تبوک میں حاضر موجود تھے پھر یہ سفر کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے رجعبیہ کے مقام پہ کفار نے روکا آپ واپس آئے سنا ہے یا نہیں سنا آپ تو پہلے ہی وہاں موجود تھے گئے کیوں واپس کیوں آئے آپ تو پہلے ہی مدینہ میں بھی تھے اور تبوک میں بھی تھے اگر نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج کا سفر کیا یا نہیں قرآن نے بیان کیا مکہ سے چلے بیت المقدس میں پہنچے کیوں پہنچے جیسے آپ پہلے مکہ میں تھے ویسے ہی بیت المقدس میں بھی تھے ویسے ہی آسمانوں پر بھی تھے ارے قرآن حکیم کی آیات کو دیکھو کچھ آیات مکی ہیں کچھ آیات مدنی ہیں مکی آیات وہ جب آپ مکہ میں اس کے قربہ چبار میں تھے اور نازل ہوئی مدنی آیات وہ جب آپ مدینہ میں ہجلت کر کے چلے گے تو یہ مکی و مدنی کی یہ تفسیر کیوں ہے آپ تو ہر وقت ہر جگہ ہی موجود ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرے سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے تو کہنے لگا جب نعلین مبارک کا نشان لگا ہے تشریف لائے ہیں تو نشان لگا آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اکل کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین پہ تشریف لائے تھے جب ان کا پاؤں کا نشان آیا ان کی نعلین کا وہ خود آئے ہیں تب ہی آئے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائے تو نشان لگا یہ تو ایک لگا ہے دوسرا قدم کہاں ہے وہ ایک قدم ہے دوسرا نہیں ہے اگر آپ تشریف لائے امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک جوتی میں چلنے سے منع کیا ہے نا تم میں سے کوئی ایک جوتی پہ نہ چلے اور یہ آپ کا ایک قدم مبارک ہے دوسرا کہاں ہے اگر یہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ نعلین مبارک آپ کا ہے یہ تو ایک ہے دوسرا کہاں ہے مقام ابراہیم پہ آپ نے دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہیں یہ دو دو ہیں کیونکہ وہ اصلی ہیں کیونکہ وہ اصلی ہیں تو دو ہیں اور یہ میڈن دھرابی ہے تو لہذا ایک بنا اور یہ بھول گے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہے دوسرا کہاں تیسرا کہتا ہے میں پنڈی سے آیا ہوں کہاں یہ واقعی نبی کا قدم ہے کہاں ہاں کہاں کیوں کیا دلیل ہے کہاں جب میں نے نعلین مبارک پر ہاتھ لگایا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا میں نے دوسری زمین پہ ہاتھ لگایا وہاں کسی نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا کہاں کے سچائی کے بارے میں سلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں جب آپ الحمدللہ شکر کہاں سے آئے ہیں آپ پنڈی سے آپ نے کیا سنا اس جگہ کے حوالے سے مجھے یہ معلوم ہوا کسی دوست کی برنسبت کے یہاں پہ نبی پا کے پاؤں کی زیارت ہوئی ہے آجی آپ دیکھ کے آئے ہیں جی بالکل دیکھا کیا دکھائی دیا آپ کو مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ ہے کیسے آپ اس پر بلیف کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان نہیں ہے بالکل ہے کیونکہ میں نے ہاتھ لگایا اس جگہ کو اور مجھے اس طرح لگا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا اور اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ جہاں پہ پاؤں کا نشان نہیں ہے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا ہے تو کچھ نہیں ہے دوسری جگہ ہے جہاں پاؤں کا نشان ان کا بنا ہوا ہے اس جگہ پہ میں نے ہاتھ لگایا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے یہ رواج ہے نا پنجاب کا کوئی کسی کا پاؤں چھونے لگے تو وہ جو پاؤں چھورا ہوتا ہے وہ اس کے پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں کہا جو ہی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ہاتھ رکھا تو کسی انجانی قوت نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو یقین ہے نا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے میں نے دوسری جگہ پہ ہاتھ لگایا تو وہاں پر ایسا نہیں ہوا اہل شرک عوام کو دھوکہ دیتے ہیں یہ دھوکہ دیا یہ قدم بنایا اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بھول گئے کہ دوسرا بھی بنانا چاہیے تھا اسی طرح یوٹیو پر میرا ایک کلپ بنا کر انہوں نے توصیف الرحمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ایک کلپ ڈالا ہے اور اس میں گستاخی کیا بیان کی کہ یہ بڑے گستاخ ہیں مجھے کل ہی انڈیا سے فون آیا اور جتنی وہ ننگی گالییں دے سکا اس نے بکی کہا گستاخی کیا ابن کا بھائی کیوں گالی دے تھے کہا تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کو جوتی کہا ہے نعلین مبارک کو اس کے لئے لفظ جوتی استعمال کیا ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور اگر تم ہمارے کہیں قریب ہوتا تو منڈی کار دیتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اپنے مولویوں سے سنتے ہو اللہ کے لئے عقل کرو صرف اندے ہو کر نہ گیرو تو کیا آپ کے مولوی یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظلفیں کہتے ہیں نہیں کہتے تو یہ ظلف عربی کا لفظ ہے یا اردو کا پیارے نبی کا چہرہ وضوحا اس کی تفسیر کرتے ہیں نبی کے روشن مکڑا کی قسم اللہ نے کہا ہی تو یہ مکڑا یا چہرہ اردو ہے یا اردو ہے یا عربی آپ کے پیارے ہاتھ ہاتھ اردو ہے یا عربی چہرے کا آپ نے وجھ کا ترجمہ چہرہ کر لیا ید کا ترجمہ ہاتھ کر لیا کوئی گستاخی نہیں ہوئی اور اگر ہم نے نعلین عربی کا لفظ ہے اردو میں کیا کہتے ہیں جوتی انگلیش میں شوز تو اگر ہم نے اس کو جوتی کہا کرنے یہ بہت بڑی گستاخی ہے آپ نے اس کو کہا جوتی کیوں کہا اور یہ جو چکوال کے اندر ڈراما ہوا ہے یہ گستاخی رسول نہیں ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں اور اس میں توہین کا کتنا بڑا پہلو کہ یہ قدم یہ نعلین جو نبی کی طرف منصوب کر رہے اس کا سائز پانچ فٹ لمبا ہے کتنا لمبا ہے پانچ فٹ لمبا انہا لیلہ و انہا لیہ راجہ تمہیں مزاق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کوئی اور حسدی نہیں ملی دنمار کے ظالم بھی امام الانبیاء کی توہین کرتے ہیں اور تم محبت کا جھوٹا چولہ پہن کر ان سے بڑھ کر توہین کر رہے وہ بھی خاکے بنا رہے اور تم بھی نبی کا قدم پانچ فٹ لمبا بنا کر پپلک کو کیا بتانا چاہ رہے ہو کیا نعوذ باللہ امام الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پانچ فٹ لمبا ہے تیسرا کہتا ہے میں پنڈی سے آیا میں نے ہاتھ رکھا کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا چوتھا کہتا ہے میں ابھی نعلین مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں نے سنا ہے کہ ملاد شریف والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے سوال کرنے والے نے کہا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جھوٹ کی خبر ہے سچی بات نہیں جھوٹی منگھڑت بات ہے تو کہنے لگا میں پھر بھی نہیں مانوں گا میں اسے سچ مانوں گا سوال کرنے والے کہا کہ جس پیغمبر کی محبت میں آپ اس گھر میں جا رہے ہیں اس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بغیر تصدیق کے بات نہیں کرنی چاہئے کہا ٹھیک ہے میں بھی تصدیق کرنے جا رہا ہوں کہا آپ کو ٹائم لگ جائے گا ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کہا جا رہا ہے نعلین مبارک کہا جا رہا ہے وہ پانچ فٹ لمبا ہے اس عاشق رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ جھوٹی کہانی ہے اس نعلین مبارک کی پیمائش کی جائے تو یہ پانچ فٹ لمبا ہے تو وہ ظالم جواب میں کہنے لگا کہ اس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں جو پہلے لوگ جو تھے نا ان کے قد بھی پڑے لمبے ہوا کرتے تھے اور ان کے قدم بھی اس قد کے حساب سے ہی ہوں گے نا آپ نے نعلین مبارک کو دیکھا ہے میں نے نعلین مبارک کو ابھی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں تو آپ نے کیا سنیا اس کے بارے میں تو میں نے اس کے بارے میں یہ سنیا کہ وہاں پہ ملاشریف کا دن تھا بارہ ربیو ربل اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے ہمیں کہ وہاں پہ وہ آئے ہیں اور ان کے نعلین مبارک ہیں اگر میں کہوں کہ آپ نے جھوٹ سنے تو تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا تصدیق کی ہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے نا ہر چیز کی تو ابھی میں جا رہا ہوں نہ تصدیق کروں گا جن پیغمبر کے محبت میں جا رہے ہیں انہی پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تصدیق کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے حضور والی میں ابھی جا رہا ہوں نہ تصدیق کرنے تو جا رہا ہوں جو گھر والے جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ نعلین مبارک ہے تو وہ پانچ فٹ کے قریب ہے اس کا نشان تو آپ کیا کرتے ہیں اس بارے میں میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے اور جس کا قد لمبا اس کا پاؤں بھی لمبے ہو گئے آپ یہاں سے ہمارے آپ ہمارے نولیج کا ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں یہ علمیہ کی بات ہے اور ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ لمبا فکریہ اور شرم آنی چاہیے ہمیں میں سر یہ آپ سے بھی عرض کروں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے نولیج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریج تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی کیا توہین ہوگی ان ظالموں نے اپنے ان جھوٹے مریدوں کو یہ جھوٹی کہانیہ تو سنا دی کہ آپ آج اس کے گھر میں تشریف لائے کل اس کے گھر میں تشریف لائے کل ملتان کے الیاس قادری کے استماع میں تشریف لائے اس سے پہلے قراجی میں تحر القادری کے بعد تشریف لائے کبھی دار الامدیوبند میں تشریف لے کر آئے کبھی فیصلہ بات میں اپنے عصا کے ساتھ تشریف لائے لیکن یہ اپنے ان جاہل مریدوں کو امام الانبیاء کی نہ صورت بتا سکے نہ صیرت بتا سکے کہا پہلے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے ان کے قد بھی اسی حساب سے ان کا پاؤں بھی لمبا ہوگا اے کاش اہلِ توحید پر گساغی رسالت کا پرچہ کروانے والو اہل الحجیث کو گساغی رسول کہنے والو ان کے علماء کے قتل کے فتوے دینے والو تم سے بڑھ کر گساغ اور کون ہے تمہارے مریدوں کو یہ بھی نہیں پتا میرے نبی کا قد کتنا تھا اے کاش اہلِ توحید کے ذمہ داران کی خیرت اس موقع پر جاگتی اور ان گستاغوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے ان مجرموں کو ان کے انجام تک پپچانے کے لیے میدانِ عمل میں آتے لیکن ان کو تو فکر نہیں ہے ان کو غم اور ہم نہیں ہے جس طرح چاہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مباک اڑاتا پھرے ان کی توہین کرتا پھرے برا ہو علماء سو کا جنہوں نے اپنے مریدوں کو نہ نبی کی صورت بتائی ہے نہ نبی کی صیرت بتائی ہے ان کو ناتیں یاد کروا دئی آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود آئیے ہم آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام کا مبارک قد بتاتے ہیں ترمدی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کا فرمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ طویل قد تھے اور نہ پستا قد تھے نہ آپ کا قد بہت لمبا تھا نہ آپ کا قد بہت چھوٹا تھا آپ کی ہتہلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پور تھے آپ کا سر مبارک بڑا ہڈیوں کی جوڑ کشادہ سینے سے ناف تک باریک بال میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا حسین کوئی اور نہیں دیکھا تھا آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسے حسین کو میں نے نہیں دیکھا مگر افسوس کلمہ گو انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کو مبارک نام کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا کر نالین مبارک کا یہ جھوٹا ڈراما رچا دیا اس کی تصویریں بنا بنا کر تھرابی کے اس گاؤں میں اس کی تصویریں بک رہی اور وہ رات و رات لکپتی ہو گیا تصویر بیچنے والا گاڑی پر اس نے تصویریں رکھی بھی اور وہ بچوں کو سپلائی کر رہا بچوں سے پوچھا آپ نے یہ تصویر کہاں سے لی کہتا وہ انکل گاڑی والے بیچ رہے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں کہا کتنے کی کہا وہ ہمیں پندرہ کی دیتے ہیں اور ہم آگے اس کو بیس کی بیچتے ہیں اس نے کہا جی بلکل یہ میرا کاروبار ہے میں تصویریں بناتا ہوں پندرہ کی ان بچوں کو دیتا ہوں یہ بیس کی آگے سیل کرتے ہیں پانچ روپے ان کے ہوتے ہیں اور پندرہ روپے میرے ہوتے ہیں آپ یہ تصویریں کہاں سے لے گیا ہیں آپ یہ جو گھر ہے جہاں پہ یہ کھا جا رہا ہے واقعہ پیش آئے ہیں آپ ان کے رسیدار ہیں نہیں ہم اسی گاؤں کے رانے والے ہیں یہاں میں پتہ چل رہا ہے جیسے کہ مغرب نماز تو دیس پانہ میرے پہلے دائی واقعہ ہے ایک بچ اٹھو لائٹ آپ کب لائیے تصویر کھان سے لائے تصویر ہم ادھر سے لیتے ہیں پندر پہ کے لیتے ہیں اور بیس پہ کے خلی آپ جب تصویر بناتے ہیں فوٹو سے تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں جی پیسے لیتے ہیں کیسے ہیں سر آپ اللہ کا سو شکر یہ تصویر آپ بیچ رہے ہیں بچے آپ سے پرچیز کر رہے ہیں آپ بچوں کو سیل کر رہے ہیں جی آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں بچ کہ ہم پندرہ کے حساب سے دے رہے ہیں بچوں کو بچے آگے بیس کی بیچ رہے ہیں پندرہ روپے کی یہ پر تصویر Chay pretمہ یہ ادھیتاً چیز ہے جو بیچ رہے کیوں ہیں بیچ نہیں رہے ہیں جو دیتا ہے دے دیتا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو ایسے کوئی خوشی سے لے کے جاتا ہے بے شک لے جائے خود دیکھے آگے دوسروں کو دکھائے یہ جو بچے آپ سے خرید رہے ہیں آپ تو ان کو بیچ رہے ہیں نا یہ معصوم بچے ہیں یہ اپنی نوکری بھی نہیں کرتے یہ کماتے بھی نہیں ہم ان کو دیتے ہیں خرچہ دیتے ہیں آپ پانچ روپے میں ان کو بیچ رہے ہیں نا جی بھائی جنہا ہم پانچ روپے ان کو حدیث ہیں اگر جو چیز ہمیں ملتی ہے جو بھی آپ ان کو پانچ روپے کی ایک بیچ رہے ہیں لیکچر کے حساب سے پانچ روپے کمیشن دے دیتے ہیں یہ آپ کے کیا لگتے ہیں انویر صاحب دوست ہیں بس دوست ہیں آپ کے دوست ہیں جی تو یہ ان کو پتا ہے کہ آپ نے یہ تصویر جو بنائی ہیں یا آپ بیچ رہے ہیں جی ان کو پتا ہے تو اس کی جو ارننگ ہے آمدنی ہے وہ ساری آپ کے پاس آ رہی ہے جی ساری آپ کے پاس بیچاری آپ کے پاس آ رہی ہے ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارا آپ نے ساری آپ کیا کرتے ہیں سار ہمارے یہی فوٹوز کا قوم ہے فوٹو شاپ ہے فوٹو شاپ ہے ہماری فوٹو سٹوڈیو ہے جی فوٹو سٹوڈیو یہ جو تصویر جس کے بارے میں ابھی میں ان صاحب سے بات کر رہا تھا جب ہم نے بچے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ گاڑی ہے جو کہ ہمیں یہ تصویر بیچ رہی ہے پندرہ روپے فی تصویر اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بیس روپے کی آگے سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ کاروبار تصویروں کا کتنا چلا اب اس واقعے سندادہ لگائیے ایک ٹھیکے دار ٹھیکے داری چھوڑ کے تصویروں کا سٹال لگا کے بیٹھ گیا اس سے انٹریو کرنے والا نے پوچھا آپ پہلے کیا کام کرتے تھے کہا جی میں بلدیہ میں ٹھیکے دار تھا کہا پھر آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا کہاں یہاں ایک آدمی تھا وہ پچاس روپے کی بیچنا تھا میں نے کہا یہ تو بہت ظلم ہے میں پچیس کی بیچتا ہوں ٹھیکے داری چھوڑ کے میں نے تصویریں بیچنے میں تھوڑا ظلم تھوڑا کر دیا وہ پچاس کا زیادہ ظلم کرتا تھا میں پچیس پہ تھوڑا ظلم کر رہا ہوں برگرز کے اور یہ تصویر کے جیسے کہ ہم نے آپ کو ان صاحب سے بات کروائی تھی جن کے پاس یہ تصویر موجود ہیں یہ بھی یہ بزنس بن کے ہے برہن ربیو لول کے بات سے یہ ہم لوگ اس لیے کے ہیں سر کیونکہ ایک دکاندار تھا جس نے یہ تصویر پچاس روپے میں سیل شروع کی اسی دن مجھے پتہ لگا جنگے میں کومیڈی میں کام کر رہا تھا اندر تو میں نے سوچے یار یہ تو بہت ظلم کر رہا ہے اتنا ہو چلو آپ نے تھوڑا کم ظلم کیا سر یہ ہے کہ کم از کم آٹا دانہ ہی بن رہے ہیں تو آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں ایک تصویر بیس روپے میں دے رہے ہیں افری میں تو نہیں دے رہے نہیں جی تبرکن توفیت آپ جو ویسے کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں سر میں بیجلی سینٹری کی ٹھیکے داری کرتا ہوں سینٹری کی ٹھیکے داری چھوڑ کے آپ اس کام پہ آگئے ہیں بالکل سر اس پہ آگئے ہوں جی ازادہ پروفٹ ہے سر پروفٹ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ سر پروفٹ تو ایک طرف ہے لیکن یہ سر اسلامی کام ہو رہا ہے ادھر نور کی باتیں چل رہی ہیں لوگوں سے سر خضاب ہوتا مفت میں دے نا سر مفت جو بائی پت کریں سر جو حضرات کہتے ہیں ہمیں توفہ دے ہم سر دیتے ہیں آپ کو چاہیے سر آپ کو بھی پیش کرتے ہیں یہ لیجئے اگر میں آپ سے کہوں گا یہ سارے توفے دے دیں ان سب کو جو لینا چاہ رہے ہیں میں دے دوں گا کوئی ایسی بات نہیں دے دوں گا ابھی آپ دے دیں گے چلیں جی یہ یہ صاحب فری میں دے رہے ہیں ساری سیڈیز جس گھر کے اندر نالین مبارک کا یہ ڈراما رچایا گیا وہاں اینٹے رکھ کے باؤنڈری لگا دی گئی کہ جو آئے پہلے جوتے اتارے درود و سلام پڑھے درود و سلام پڑھے باوضو ہو کر تشریف لائے پھر اس کو نالین مبارک نظر آئے گا اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں اچھا یہ درود شریف پڑھو باوضو ہو کیا انشاءاللہ نظر آ جائے گا کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں یہ کونچی ہے یہ کولے سے عورتوں نے نشان لگایا ہے یہ جی جس کے بارے میں کھا جا رہا ہے نالین مبارک ہے اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں گھر والوں سے لو بھائی آپ ان کے رشتہ دار نہیں ہے رشتہ دار ضرور ہے لیکن نمٹی دے رہے ہیں باست چلو بھائی حالا کہ امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام نواز پڑھا رہے آپ نے سلام پھیرا دوران نماز آپ نے اپنی جوتییں اتار دی تھی سلام پھیرا دیکھا تو سب صحابہ نے اتار دی آپ نے کہا میرے صحابہ تم نے اپنی جوتییں کیوں اتاری کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کر ابھی خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے مجھے تو جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے میں نے اس لیے اس کو دوران نماز اتار دیا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا نے اتار دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کے لئے آؤ اپنی جوتیوں کو زمین پہ مٹی پہ رگڑ لیا کرو اگر کہیں گندگی لگی ہو تو اس مٹی پہ رگڑنے سے صاف ہو جائیں گی لیکن یہاں جھوٹا ڈراما جو رچایا گیا نالین کا اس کے لئے کہتے ہیں وضو کر کے آؤ درود و سلام پڑھتے ہوئے آؤ تو پھر آپ کو نظر آئے گا اگر وضو نہیں کرو گے درود و سلام نہیں پڑھو گے تو نظر نہیں آئے گا اسی گاؤں کا تنویر اتاری کے اس دھرابی گاؤں کا ایک شخص اس جھوٹے ڈرامے کی خبر دیتا ہے ذرا سنیے کہتا ہے پہلی رات جب میں اس کو دیکھنے گیا نالین مبارک کو نہ اس میں خوشبو تھی نہ اس میں روشنی تھی اور اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا تیسرے دن جب میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نالین مبارک کے نقش کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ لَا حَوْلَى وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ استغفر اللہ ربی بِنْكَ لِذَنبِي آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا یہ بار ربی لبولکو نالین کا نقش لے کے گھومنے والے جھنڈوں پر اوپر لکھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اور نیچے وہ نقش بناوا ہوتا ہے کہا میں نے ان سے کہا میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا یہ تم نے باریک سا اللہ محمد لکھا ہے تو جب میں نے اس پہ اعتراض کیا اگلے دن جب دیکھنے گیا تو وہ نہیں لکھا ہوا تھا مٹھا دیا گیا میں نے کہا یہاں کل تو لکھا ہوا تھا اللہ محمد آج کہاں گیا کہا غائبانہ آیا تھا غائبانہ چلا گیا ہمیں کیا باتا جو بات کہی جاری ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسئلک سے ہے یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں کزنوں وہاں پہ جو ہے ان کے اپنی مسئلے کے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے باقی وہاں وہاں آپ کا کوئی آدمی نہیں رہتا ٹھیک ہے نہ آئلی تشیعہ ہیں جبکہ وہ خود آتا رہی ہیں وہی وہاں رہتے ہیں باقی اس کے بعد جو تین دن گزرے ہیں نا ہم تین دن وہاں گئے ہیں اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں تین دن تک ہم دیکھتے رہیں تین دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ آپ نے خود سے دیکھا ہے آپ نے خود دیکھا ہے میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ہے در بیٹھا گا اس نے بھی دیکھا ہے اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے یہاں پہ ہیں تھوڑا سا آگے آئیے گا جی وہ بلکہ جو ہے بریک لکھا ہوا تھا سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا جب میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ تو غلط ہے میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہم مبارک دنیا پہ آیا تھا وہ جو پاڑ کے اوپر ہے کتور کے پاڑے غالبا وہی ہوگا تو اس پہ اللہ اور اللہ کا محمد نام نہیں آیا تو اس جگہ پہ آ سکتا ہے میرا تو یہ ضمیر گوارہ نہیں کرتا اس کے اگلے دن اللہ اور اللہ کے محمد کا نام وہاں سے ختم ہو گیا ہے جب آمن نے ان سے پوچھا ہے وہ بھی تین دن کے بعد اگر وہ نلین پہلے ہی آتا تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا جب آپ نے پہلی رات کو دیکھا وہاں پہ یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا تھا لکہ نہیں لکھا ہوا تھا دوسرے تیسر دن لکھا گیا بلکل پھر آپ نے جب ان کو منع کیا اعتراض کیا انہوں نے مٹا دیا بلکل کہا گیا کہ خود سے غائب ہو گیا باہر سے کئی لوگ آئے ہیں عورتیں آئیں ہیں بچے آئیں ہیں انہوں نے بھی ان کے آگے سوال کیا کہ سر یہ ہمیں مٹی دکھائیں انہوں نے خوشبو لیے خوشبو آئی نہیں مٹی کی پھر انہوں نے آگے کوئسٹن کیا کہ یہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے ہمارے جو رشتدار ہیں وہ دیکھ کر گئے ہیں آج نہیں لکھا ہوا تو وہ کہتے ہیں آپ گھر سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا تو انہوں نے آگے سے جواب دی ہم گھر سے ہی دیکھ رہے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آرہا تو پھر جو ہے ابھی تو کچھ دن تک وہ نلین کہتے رہے ہیں ابھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نلین بھی نہیں ہے یہ شبیہ ہے جیسے غائبانہ آیا تھا بیسے غائبانہ چلا گیا اسی گاؤں کا دوسرا شخص سید صفدر حسین شاہ وہ اس کہانی کو بہن کرتے ہوئے کہتا ہے سوموار والے دن جب میں آیا میں نے اس نعلین کو دیکھا تو اس پر اللہ اور محمد لکھا ہوا میں شدت جذبات میں اللہ کے قرآن کو میں نے اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسوں زمین پہ گر گئے کہ وہا اللہ تیرے اور تیرے رسول کی یہ توہین کہ قدم مبارک کے نشان کے اوپر اللہ اور محمد لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا نام سید صفدر حسین شاہ سوموار والے دن جب آیا تو انہیں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے میں خود بریلوی جماعت کا ہوں میری قوم سید ہے میں سید گرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں بارہ ربی اول یہ میرے ہمسائیں ہیں کوئی دشمن نہیں ہمسائیں بین بھائی ہوتے ہیں میں ان کے سات دن میں پوری دن رہا ہوں لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوئے وہ دکھا رہا تھا دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے بھائی جان میں میں مسلمان ہوں میں اس نبی کی امت سے ہوں لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آسویں بھی گر گئے ہیں میں نے اپنے گھر میں جاب دیکھا تو میں نے میں اپنے قرار کو خدا کی گسم سے میں نے اپنے گلے میں چوب کر سینے سے لگایا کہ وہاں میرے مالک تمہاری یہ تحوید ہو رہی ہے کیا میرے محمد کی تحوید ہو رہی ہے کیا میں بھی مسلمان ہوں میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں لیکن نہیں یہ مجھے اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو میں اپنے محمد اللہ کے ساتھ پیچھے ضرور کروں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ ارے اگر کسی کی جوتی پر کسی کی جوتی پر اس کا نام یا اس کے باپ کا نام لکھ دیا جائے یہ توہین ہوگی یا عزت ہوگی تم سے بڑھ کر رسول اللہ کا گستاخ اور قون ہوگا تم جو مان بھی لیا جائے کہ یہ نالیں نبی کے ہیں مان بھی لیا جائے یہ نقش نبی کے نال کے نقش ہے اس پر اللہ اور محمد لکھ کر کیا تم اللہ اور رسول سے دشمن نہیں کر رہے تم سے بڑا اور دشمن کون ہوگا تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا نبی کا نام اللہ کا نام نالین کے اوپر جوتیوں کے اوپر صرف اپنی پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے درجاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس جھوٹ کا جواب دینا ہوگا درجاؤ اس دن کی شدت سے جس کے باہرے میں ہمارے آقا امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا رب سوال کرے گا جب تک آدم کا بیٹا رب کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا یہ ظالم صرف نہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں بلکہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اس جھوٹے واقعے کی پہلی راویہ وہ تنویر اتاری کی والدہ ہے سب سے پہلے تنویر اتاری کی والدہ نے کہا میں نے دیکھا گھر میں لائٹ نہیں تھی لوڈ شیڈنگ تھی اچانک نور ہوا اور اس کی کیفیت اسی تنویر اتاری کا پھوپی ذات بھائی کیا بیان کرتا ہے کہ جب وہ والدہ نے دیکھا اس وقت والدہ ہکا پھی رہی تھی آپ کی وجہانے ہیں جب ہم نے پہلے دن اسے پوچھا کہ یہ یار کیا ہے تو اس نے بولا میری آئیلیا نے دیکھا تھا تو میں نے اسے پوچھا آپ کی آئیلیا نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا تھا بولتا ہے نہیں انہوں نے بھی ماں سے پوچھا تھا اور ماں میری چلم جو یعنی پی رہی تھی وہ میں نے بولا نشی کی حالت میں آپ کو یہ سب کوئی دکھائی دی ہے بولتا ہے ہاں میں نے بولا یار مام تو پھر ناماری بس کی تو بات نہیں آپ کے نام کیا میرا نام ملک اسکر ہے جی اسکر صاحب آپ نے جب اسے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری آئیلیا نے دیکھا ہے جب ایلیا کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ ایلیا نے خود سے نہیں دیکھا ایلیا کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بی بی کو اس کی ساس نے بتایا اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حکا پی رہی تھی بلکل وہ حکا پی رہی تھی وہ بول رہا تھا میں نے پوچھا میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تو نشاور چیز ہے تو اس وقت اس نے کیا دیکھا بولتی ہے کہ ہم نے یہاں در نور دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حکا پیتے ہوئے اس کو زیارت ہو گئی ارے نبی کی زندگی کے اندر اگر کوئی لسن اور پیاز کچھا کھا کر مسجد میں آ جاتا تو اس کو نکال کر بقی قبرستان کے پاس چھوڑ کر آئے جاتا اور اس حکا کے گڑ 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 کرتی ہوئی کو نظر آ گیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور یہاں پر قدم لگا اور پھر آؤ واپس میں چلے گی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ انہا لاللہ و انہا علیہ راجعون اس کہانے کے جھوٹے ہونے کی خبر تنویر اتاری کے دوست اکبر سے سنئے وہ کہتا ہے جب یہ واقع ہوا پانچ منٹ کے بعد میں اس کے گھر پہنچ گیا تو میں یہ کہنے لگا کہ ادھر روشنی ہوئی اور اچانک نیلین مبارک بن گیا کہتا ہے مجھے نہ روشنی نظر آئی نہ مجھے خوشبو نظر آئی میں نے اس کے بھائی جاویز سے پوچھا کہ ایک بات سچی سچی بتاؤ مجھے لگتا ہے تم نے یہاں کوئی حلوے کی دیگ پکائی تھی اس نے کہا ہاں یہاں چولا تھا حلوے کی دیگ کا کیونکہ حلوے کی دیگ کا چولا گول ہوتا ہے کہا یہاں چولا تھا حلوے کی دیگ کا تو کہتا ہے میں اس نالین کے پاس زمین پہ بیٹھ کے جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ لکیریں دیکھ کر مجھے سو پرسنٹ یقین ہو گیا کہ یہاں حلوے کی دیگ پکی ہے اور اس کا انہوں نے یہ جھوٹا نالین کا ڈراما رچایا ہے کہ میں نے تنویر کی والدہ سے کہا کہ آپ یہ جھوٹا کیس ہے یہاں پر حلوے کی دیگ پکی تنویر اتاری کی بیوی نے کہا سچ کہتے ہو یہاں واقعی حلوے کی دیگ پکی اس کی والدہ نے کہا جاؤ میرے بیٹے کو سمجھاؤ کہا صبح ساڑھے سات بجے میں نے تنویر اتاری کا دروازہ کمرے کا بجایا وہ اندر سے آنکھیں ملتا باہر آیا میں نے کہا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نبی میرے گھر میں آئے فجر کی نماز تم پڑھتے نہیں ہو سوتے رہتے ہو ساڑھے سات بجے تمہیں میں اٹھا رہا ہوں نبی کیسے تمہارے گھر میں آئے یہ تو یہاں تم نے حلوے کی دیگ پکائی ہے تمہارا بھائی جعوید بھی تسلیم کر رہا اس کے والد نے بھی کہا کہ تم نے اختر کی شادی پر یہاں حلوے کی دیگ پکائی تھی یہ اس کے چولے کا نشان ہے کہا بیٹا میں بکریے چرہ کے اپنا پیٹ پھالتا رہا تمہیں درزی پونے کا کام آتا ہے وہی کام کرو اس مشغلے کو رہنے دو تو وہ کہنے لگا اپنے دوست اکبر سے کہ اب اس کو ختم کیسے کریں اس ڈرامی کا اینڈ کیا کریں کہا ابھی باہر لوگ پبلک کھڑی ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے تو اگر زیارت نہ کروائیں گے تو اہل سنت والجماعت کی توہین ہوگی ابھی زیارت کرواؤ اور رات کو جب لوگ کوئی نہیں ہوں گے تو دو بالٹی پانی ڈال دینا غائب ہو جائے گا ایک جھوٹ تم نے پہلے بولا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش مبارک ہے اور ایک جھوٹ دوبارہ بول دینا کہ غائبانہ آیا تھا غائبانہ واپس چلا گیا اس نے کہا بلکو ٹھیک ہے رات کو یہی کریں گے کہا صبح میں نے اس کو فون کیا تو پتہ لگا کہ وہ بازار سے شیشہ لینے کے لیے گیا ہے اور اب ما شاء اللہ اس نالین کی پوری چار دیواری کر کے اوپر شیشہ لگا دیا گیا بہترین فیکٹری گھر میں ہی کھل گی سات نسلے کھائیں گی یہاں سے آنے والے چند دیکھو میرے ساتھ اس ٹائم خان اکبر صاحب بیٹھے ہیں جو کہ تنویر کے دوست ہیں یہ بھی تنویر کے گھر گئے اور اسی واقعے کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی تنویر کی فیملی سے اور تنویر سے بھی ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا اس کی فیملی سے اور تنویر سے کیسے ہیں اکبر صاحب جی ٹھیک ہوں صاحب آپ دوست ہیں تنویر کے جی میں جس وقت یہ اس کے گھر میں یہ شور مچا بھی یہ اس کے گھرنل لین مبارک بن گیا ہے تو میں بھی اپنے گھر سے درڑ کر ان کے گھر پہنچ گیا ہے پانچ منٹ کے بعد میں بھی ادھر پہنچا ہوں تو ادھر کافی حجوم تھا مجھ سے پہلے تقریباً دس پانچ بار آدمی تھے میں نے ان کو پوچھا ایک جگہ اپنے ویڑے میں یہ کٹے تھے میں ادھر کیا ہو گیا ادھر بہت روشنی ہوئی ہے یہ ادھر لین پاک بن گیا ہے مجھے تو ادھر کوئی روشنی نہیں نظر آئی میں اس وقت اس کے بعد گھر چلا گیا رات کو سوچتا رہا بھئی یار یہ اس طرح کیسا ہو گیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے جس وقت صبح پھر آ گیا اس کے دوسرے بھائی سے بات کی بھئی یار ہو سکتا ہے کس بھائی سے نام کیا اس کے بھائی کا نام جوید ہے میں نے اس سے بات کی بھئی یار ادھر کہیں آپ نے کوئی کسی آدمی کی شادی اوپر چولے کے لیے وہ علوہ پکایا ہو کیونکہ ہم جو دیکھ پکاتے ہیں وہ اس کا چولہ زمین کے اوپر رکھتی ہیں جس پہ روٹی پکاتے ہیں وہ چورس ہوتا ہے جو علوے کے کڑا کا ہوتا ہے وہ اس طرح گول ہوتا ہے اس نے بتایا وہ اردو میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں ادھر آس پاس وہ چولہ تھا مجھے تھوڑا شک پڑ گیا شام کو میں نے اس کی والدہ سے بات کی اس کی والدہ نے بتایا نہیں ادھر چولہ نہیں ہے میں رات کو پھر چلے گیا ادھر ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح باتیں شایدیں مزاخیں ہوتی نہیں میری کام علم کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا صبح پھر میں ان کے گھر چلے گیا صبح صبح میں اس نے لینڈ پارک کے پاس بیٹھ گیا جس وقت بیٹھ گئے ہوں تو میں نے اس کی طرف وہ دیکھی ہیں لکی رہے ہیں تو مجھے شک بن گیا ادھر واقعی وہ کڑائے کا چولہ بننا ہوا ہے میں ان کے کچن میں چلے گیا کیونکہ میں صبح گھر سے نشتے بھی نہیں میں نے کیا ان کے گھر سے ہی میں نے وہ میری بھی سسٹر ہے میں نے اس سے پوچھا چائے بنائی ہے اس نے بولا میں نے چائے بنائی ہے میں نے بولا مجھے بھی چائے دو اس نے ادھر چائے ڈالی میں بھی اس کے پاس ہی ادھر بیٹھ گیا ادھر اس کی والدہم بھی موجود تھی یہ تنویرہ تاریخی جو والدہ ہے وہ بھی موجود تھی میں نے ان سے بات کی پھوپی یہ مجھے پورا میرا سو بٹا سو جو اندازہ ہے نا چھویں عصص ہے یہ کام کر رہی ہے ادھر کہیں چولا ہے کسی کی شادی پر چاہے آپ نے بیٹے کی شادی ہے یا کسی گوارڈ اروز پروز کی تو وہ جو سسٹر ہے نا ماری وہ میرے دوست کی جو بیوی تھی اس نے بتایا بھائی ادھر واقعی ہمیں جو بھائی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس نے اس طرح کیا بھائی مجھے بولتی ہے بھائی آپ میرے تنویرہ تاریخ کو بھی بتائیں بھائی یہ سر و سر ڈرامہ ہے کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں بھائی یہ سر و سر ڈرامہ ہے کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں میں آ کر نہیں وہ میرے دل میں میرے دل کو ایمان کو ویسے بھی تیش پہنچی تو میں ادھر سے غصے سے اٹھا میں نہیں بتاتا یہ اپنے گھر کا معاملہ آپ خود بتائیں لیکن پھر دوبارہ اس کی والدہ نے مجھے کہا اس کی والدہ نے مجھے کہا اس طرح کریں تنویر تاریخ ابو کو بھی ساتھ لے جائیں وہ بھی ادھر میں اندر آ گئے چائے پینے کے لئے ان کی والدہ نے کہا آجی صاحب آپ ادھر سے چائے لیں ادھر جا کے تنویر کو جگائیں پہلے تو میں نے تنویر کا دروازہ کھڑکایا ساڑھے ساتھ کا ٹیم تھا میں نے تنویر کو بتایا آپ کے گھر یہ آپ نلین تصور کرتے ہیں آپ صبح کی نماز بھی نہیں ادا کرتے اس کے اوپر غصہ کیا وہ آنکھیں ملتے اٹھا بولتا ہے کیا بات ہے میں آگا یہ دوسرے کمرے میں آئیں کیونکہ اس کی بی بی بھی سوئی ہوئی تھی دوسرے کمرے میں اس کا بھائی تھا اس کو اندر لے گئے ہیں جس وقت وہ اندر چرپائی پہ بیٹھا ہے تو میں اور تنویر اطار ایک چرپائی پہ تھے اور سامنے والی چرپائی پہ اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی تھا تنویر بولتا ہے بھائی کیا وجہ ہے آپ نے مجھے صبح اٹھا دیا ہے میں نے اس کو بولا ہے بھائی یہ وجہ آپ کو چاچا جان بتاتے ہیں آپ کو ابو جان تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بلکل یہ سمجھے بھائی میں اپنا یہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ تمہیں بات بتا رہا ہوں میری ان سے کوئی دعوت نہیں تھی ان کے گھر کھاتا پیتا تھا تو میں نے بولا چاچا جان آپ تنویر کو بتائیں آگے میں ڈسکس کروں گا تو تنویر نے بتایا چاچا عبدال نے بتایا تنویر بچے یہ جو آپ کی سہمہ بین کہہ رہی ہے بھائی ادھر اختر کی شادی پر یہ ان لوگوں نے حلوہ پکایا اور یہ چولہ تھا بھائی کیا جو کچھ ہو گیا ہے میں غریب آدمی ہوں بخرییں چکا کر اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں اور آپ ابھی ابھی آئے ہیں دردیوں کا کام کرتے ہیں آپ اس طرح کریں یہ اس مشکلے کو رہنے دیں ابھی آپ دردیوں کا کام کریں جس وقت تنویر کے ساتھ میں نے سب بات چیت کی تو تنویر مجھ سے مشورہ لیتے ہیں اب اس کا کیا کرنا چاہیے ٹائم تقریباً آٹھ ہو گئے اس ڈسکس میں اور باہر آدمی نے مبارک دیکھنے والے آ رہے تھے ہم آج ساتھ سے بات کر رہے تھے تاں کہ ان کو بھی اس کا ہمارا راز نہ کھلے اہل سنت والجماعت کا تو تنویر اتاری نے پوچھا یار ابھی یہ چولہ تو ہے اس کا آگے سے کیا کرنا ہے یہ تنویر اتاری نے مان لیا کہ یہاں پہ چولہ تھا اور آپ سے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے اس نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا حل ہے میں نے اس کو اپنے شہارت الفاظ میں فوراں جواب دیا بھئی اس کا حل یہی ہے کہ ابھی بہر آدمی آئے ہوئی ہیں یہ سب اہل سنت والجماعت کی بزتی ہے آپ اس طرح کریں آئے لوگوں کو یہ نلین مبارک دکھائیں اور رات کو بارہ بجے ادھر کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا آپ اس کے اوپر دو بالٹی پانی کی ڈال دیں جس وقت آپ اس کے اوپر دو بالٹی پانی کی ڈال دیں گے تو صبح جس وقت آپ اٹھیں گے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو آپ بتائیں گے پہلے ایک دفعہ آپ نے کور چلایا ہے جھوٹ یہ بغیر پروں کے پرواز کی ہے یہ در نلین مبارک بن گیا ہے تو صبح ایک الفاظ بتانا ہے یار ادھر پانی آگیا رات کو تو یہ خود وہ خود ہی جو ہے نا یہ نلین بنا تھا ابھی ختم ہو گیا ایسا نہیں کیا اس نے نہیں اس نے مجھے بولا کہ ہم انشاءاللہ اس طرح کریں گے مان گیا تنویر مان گیا تنویر مان گیا بھئی ہم اس طرح کریں گے ایک دوست کو فون کی ہے یار تنویر تو ابھی نہیں آیا وہ بولتا ہے یار تنویر تو تقریباً تین بجے آگیا ہے وہ نلین پاک کے اوپر شیشہ لے کر آ گیا ہے اس کو یہ پکا مضبوط بنانا جاتا ہے میں نے اس کو دو دفعہ فون کیا ابھی اس کو فون پر بتاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا بات کیا یہ تو صرف صرف تو انی رسالت ہے لیکن اس نے میری بات نہ مانی میں نے اس کو دو دفعہ فون کیا اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا تنویر اتاری کے گھر سے پانچ گھر دور تنویر اتاری کے گھر سے پانچ گھر دور ایک اور رہائشی ہے جس کا نام ہے بشیر اس کے گھر کے اندر بھی بالکل جیسا نقش تنویر اتاری کے گھر میں ہے سیم وہی نقش پانچ گھر دور بشیر کے گھر میں ہے تو اس سے جا کر پوچھا گیا کہ یہ نقش کیسا ہے یہ تو سیم وہی نقش ہے جیسا تنویر اتاری کے گھر میں کا حقیقت بات ہے ہم نے یہاں پر ایک حلوے کی دیکھ پکائی تھی اس کے بعد چولا ہم نے مٹی ڈال دی بند کر دی پورے سال بارش نہیں ہوئی اب بارش ہوئی ہے تو چونکہ یہ جگہ کھوڑی گئی تھی بارش پڑھنے سے وہ تھوڑی سی باقی جگہ سے نیچے ہو گئی اور یہ نشان واضح ہو گیا انہوں نے ڈراما رچایا ہے کہ یہ نالین مبارک ہے لیکن میں مسلمان ہوں میں جھوٹ نہیں بول سکتا یہ کوئی نالین نہیں ہے یہ دیکھ کے چولے کا نشان ہے صاحب آپ اس گھر کے مالک ہیں جی میں اس گھر کا مالک ہوں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان یہ تو ہم نے خود سے ہمارے سامنے اپنے ریٹ ڈالی ہے وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگہ ساری گیلی بھی تھی یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا یہ بھی بلکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے یہ کیسے بنیا ہے؟ یہ ایسے بن گیا ہے کہ میرے کزن ہے اس کی شادی تھی تھی طرح حلوہ بنانے کے لیے چلا خدا ہی کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا ابھی بارش ہوئی ہے بارش کے بھی ایسے یہ نشان کریئر ہو گیا کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولا جلا تھا؟ یہ چولا تھا کہ بنا بڑی عید کے دس دن پہلے اور بارش بلکل نہیں ہوئی اس علاقے میں بارش ہوئی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور یہ نشان اس کی وجہ سے ہے؟ جی جی آپ نے نشان دیکھے ہیں جی یہ بشیر صاحب کا گھر ہے اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے کیونکہ ایک دو رات کا ٹائم ہے لائٹ بھی نہیں ہے بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈیفرنس نظر نہیں آرہا تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور جو شیپ ہے وہ اس کی ہوئی ہے جو آلڑی تھی شیپ کو چینج نہیں کیا گیا سائیڈ پہ لائن لگائی گی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزہ ہو جائے اور پتا چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے اس کی دو طرح کی تصویریں ہیں ایک تصویر دوسری سے بالکل مختلف ہے ایک صاف نظر آ رہی کہ ہاتھ سے بنائی گئی ہے بقاعدہ لکیرے لگا کر اور دوسری تصویر این موقع کی ہے جتنا وہ دیکھا کڑا ہوتا ہے اتنا وہ اور جتنی لکڑییں ڈالنے کی جگہ ہے اس کو اتنا بڑا نشان بنا دیا گیا جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک سٹال میں پہلے تصویر دکھائی تھی یہ ایک تصویر ہے اور یہ ساتھ والے سٹال پر تصویر ہے ان تصویر میں آپ دیفرنس دیکھ سکتے ہیں جو میرے بائیں ہاتھ میں ہیں یہ علی تصویر اس میں آپ اس حصے کے وٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس دوسری تصویر میں آپ اس کی اوپر والے حصے کے وٹ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ تمام عقیدیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں توہین رسالت ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کبھی کہ تاہر قادری صاحب کے پاس کراچی میں آگے روٹی مانگی ہوتل مانگا ٹکٹ مانگا واپسی مدینہ جانے کے لئے بھائی ایئر ٹکٹ مانگا اور آقا آگستگو کا سلسلہ شروع فرماتا سرماتے ہیں مجھے تاہر میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی یہاں کے دینی ادارے دینی جماعتیں اور علماء انہوں نے مجھے دعوت دی تھی ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی میری میزبانی نہیں کی اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں ان دینی اداروں سے دینی جماعتوں سے ان علماء سے اہل پاکستان سے ناراض ہو کر نکھی ہو آپ نے فرمایا انہوں نے بڑا دکھ دیا ہے انہوں نے میری بڑا دکھ دیا ہے دعوت نے بلایا ہے میری میزبانی نہیں کی یہاں تک فرمایا کہ میری تفصیلات بیان فرمایا میری تفصیلات نہیں کی کوئی احتمام نہیں کیا میزبانی نہیں کی اور میرے بڑا دکھ پہنچایا میں اب دکھ ہی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ السلام کے ایک قدموں پہ گر جاتا قدمین شریفیں پگھر لیتا ہوں سمر جاتا ہوں چونتا ہوں روتا ہوں سیختا ہوں ہاتھ جھوڑتا ہوں عرض کرتا ہوں آگا خدا کے لئے فیصلہ بدل لی اور پاکستان چھوڑ کے نجائے مر پاکستان چھوڑ کے نجائے نگر ثانی فرمائیے اس لیے پر آگا فرماتے ہیں نہیں تمہیں معلوم میری طاہر انہیں نے مجھے بڑا دھوک دیا ہے بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہیں نے دامت دیتی انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں رو رو کر آگا کرنگی جی پاکستان چھوڑ کے واپس میں جائیے مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی میں پوچھتا ہوں بار بار فرماتے ہیں نہیں میں آپ واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں مجھے بڑا دکھ نہیں آئے انہوں نے یہ اسرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں اگر تو حضور نے ہی چاہنے دے جائے حضور نے ہی چاہنے دے جائے حضور آپ کہم فرمائے نظر سانی فرما دے بڑی دیر رونے التجاہ کرنے کے بعد آقا کی تدیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے شفقت آتی حصہ مبارک اگر مزید پاکستان میں مجھے کھرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط مجھے اب پاکستان میں مزید کھرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط تم وہ شرط پورا کرنے کا وعدہ کر لو میں وعدہ کرتا ہوں میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صرف ایک شرط کیا ہے وہ شرط کیا ہے جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے آپ فرماتے ہیں تاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف ہی ہے کہ میرے بے زبان تم بن جاؤں کہ میں بےutz جاہتے ہیں یہ مذبان تم بن جاؤں پھر رکتا ہوں یہاں میں آرگرتا ہوں آگا مجھے ہنکار نہیں بڑی سعادت ہے پر میں اس قابل کا میں جو بڑا کمزور اور ناتا آدمی ہوں حضور میں مذبانی کیسے کر دیکھوں مجھے کیسے مذبانی ہوگی سرماتے ہیں بس شرط ایک ہے تم مجھے وعدہ کر لو مجھے وعدہ کر لو میری مذبانی کا تو تنہا تم وعدہ کر لو پھر میں رکھنے کا وعدہ کر لے گا میں رو رو کہ آپ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا میں مذبان بنتا ہوں حضور کا سرماتے ہیں طاہر سو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں اور فرمایا کہ میں مزید سات دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پر رو کر لیتا ہوں سات دن مزید رہوں گا یہاں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے سات دنوں سے مراج کتنی مدت فرمایا سات دن میں رکھتا ہوں تمہاری نزبانی میں میں نے کہا حضور مجھے منظور پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ فرمایا تمہیں حد کر لو بس سب انتظام ہو جائے سب انتظام ہو جائے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے دارلوم دیوبند میں اللہ کے نبی آئے مولوی قاسم ننوطوی سے سارا حساب و کتاب چیک کیا میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان مولویوں سے پوچھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا پہ تشریف لاتے لا سکتے جنت سے اس طرح دنیا پہ آنے کا اختیار ہوتا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا پہلا اختلاف ہوا تھا سیدنا عمر نے تلوار نکال کر کہا تھا جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اختلاف کو ختم کیوں نہیں کروایا جب سیدنا عمر شہید ہوئے یہ سیدنا عمر نماز پڑھا رہے قریب ہی آپ کی قبر مبارک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لائے قاسم نانوتوی پہ چندہ کھانے اگر کسی نے الزام لگایا تو یہ ڈراما رچا لیا کہ مجھے کیا کہتے ہو میرا تو اللہ کے نبی نے آ کے ایک ایک پائی کا حساب چیک کر کے مجھے سچا ثابت کر دیا ہے ارے یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ نبی کی مسجد میں سیدنا فاروق عادو نماز پڑھا رہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیوں نہ آئے سیدنا عثمان اپنے گھر میں قید ہیں پیاسے ہیں حسنین کریمین پانی لے کر جا رہے ہیں دروازوں پر پہرے دے رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ آ کر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں ان بلوائیوں کو مارنے کی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لے کر آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات رسول کے بعد چھے مہینے زندہ رہی آپ کی جدائی کے غم میں کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا نبی کیوں باہر تشریف نہ لائے سیدنا علی شہید ہوئے اللہ کے نبی کیوں تشریف نہ لائے سیدنا عائشہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجے آمنے سامنے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے سیدنا علی سیدنا معاویہ قدرمیان جنگے ہوئی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہ لائے سیدنا حسن سیدنا حسین شہید کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے آج تو بدعقیدگی کی یہ حالت ہے بدعقیدگی کی یہ قیفیت ہے جو مولوی چاہتا ہے اپنے مریدوں کو حالتِ بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانے کا اعلان کرتا ہے یہی اشرف السوانے ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کا صفحہ نمبر ایک سو انتیس ہے ایک سو انتیس پر لکھتے ہیں کہ کانپور کے اندر ایک مولوی صاحب تھے بہت بڑے اور اس مولوی صاحب کی حالت کیا تھی کانپور میں ایک بہت مشہور بزرگ گدرے ہیں حضرت شاہ غلام رسول صاحب جن کا لقب رسول نمہ تھا وہ اپنے تصرف سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے اندر زیارت کروا دیا کرتے تھے خواب میں نہیں بیداری کے اندر کوئی کہتا ہے میں نے نبی کو دیکھنا ہے کہتا ہے نبی بیٹھو بھی دکھا پا ہوں اور اپنے تصرف سے فوراں دکھاتا ہے کہ دیکھو وہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ حَرَاجِ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اپنے مرید کہتا ہے پیر کو پیر جی اللہ کی زیارت کرنے کا جی چاہتا ہے اس نے کہا آج رات فرض بڑے بغیر سو جانا اس نے کہا یہ تو بڑے کفر کی بات ہے فرض چھوڑ کے سو جاؤں اس نے فرض پڑھ لیے سنتے چھوڑ کے سو گیا رات خواب میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے کہا تُو نے میری سنتے کیوں چھوڑی ہیں اس نے کہا اچھا صبح اس نے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب آدھے نسخے پہ عمل کیا تھا فرض نہیں چھوڑے تھے سنتے چھوڑی تھی سنتے چھوڑی تھی تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ کلندر قادری کی کتاب کے اندر یہ قصہ ہے کہا بے واقف تُو نے سنتے چھوڑی تو نبی کی زیارت ہوگی اگر فرض چھوڑ دیتا تو خود اللہ کی زیارت ہوتی کہ میں تیرا کیوی گاڑی ہے میرے فرض کیوں چھڑی مولا تاریخ جمیل صاحبی ایسا ہی ایک منگھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں سنئے کہتے ہیں ایک بددو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَ کہ اگر آیت کا معنی ہے اگر یہ گناہ کرنے ظلم کرنے اپنی جانوں پر پھر آپ کے پاس آئیں آپ ان کے لئے اللہ سے معافی مانگے اور یہ بھی معافی مانگے تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں آپ کا رب میری بخشش کر دے پھر رونے لگا چار اشعار پڑے آنسو پوچھتا وہ چلا گیا ایک شخص وہاں قبر پہ بیٹھا وہاں کچھ پڑ رہا تھا اس کو اچانک اونگ آئی اچانک نیند آئی اور اس کی نیند میں خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی کہا اٹھو اس بددو کو بتاؤ تیری فریاد پہنچ بھی گئی ہے تیری بخشش ہو بھی گئی ہے ایک بددو آتا ہے آپ دنیا سے جا چکے ہیں عطبی رحمت اللہ قبر پر بیٹھے کچھ پڑ رہے ہیں وہ بددو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آکے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہے پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلُوْ أَنَّهُمْ اِذْغَلَمُواْ أَنفَسَهُمْ جَادُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلْهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَبَّابَ الرَّحِيمَةَ کہ اے میرے نبی یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں گناہ کر کے آئیں اور پھر اور پھر محفی مانگیں اور تُو سفارش کرے تُو سفارش کرے اور یہ محفی مانگیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا یہ اس نے آیت پڑھی پھر کہنے گا میں جیتوکا مستغفرن لے دنوبی میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں مفی مانگتا ہوں مستشفرن بکا الہ ربی میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دیں اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ چار شعر پڑھے جس کا میں نے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے غبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا باہر بھی پاک ہو گیا اندر بھی خوشبو اوپر بھی خوشبو پہاڑ بھی محک اٹھے اور وادیاں بھی محک گئیں زمین کا تحت بھی اور خوشبو پھیلی میری جان قربان اس خبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جسے دنیا میں تھا میں آپ کے تفیل پل سرات پار کروں گا اس کے بغیر نہیں کر سکتا ہاں ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک کلم کار کا کلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے یہ اشار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنی کو چل دیا ابو وہ اونٹنی میں بیٹھا ہے کہ عطبی پر ایک دم نید آئی ایک دم اونگ آئی فوراں اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عطبی اٹھو اور اس بددو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ کے بندوں سوچو اگر یہ طریقہ ملاقات رسول کا ہوتا بیداری کے اندر ملاقاتیں ہوتی یا قبر رسول پہ آ کر رونے سے دعائیں کرنے سے سوال کرنے سے اللہ کے نبی سے بات ہو جاتی درخواستیں قبول ہو جاتی تو پھر بتاؤ صحابہ کرام نے اس طریقے کو کیوں نہیں اپنایا جب سیدنا علی کہہ رہے تھے سیدنا معاویہ کو پہلے میری بیعت کرو سیدنا معاویہ کہہ رہے تھے پہلے عثمان کے قاتلوں کو ان سے انتقام لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ کی قبر پہ دونوں نے آکے اپنی درخواست پیش کیوں نہیں کر دی کہ اللہ کے نبی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ یہ کہہ رہا ہے حق کیا ہے آپ فیصلہ فرماتی جئے انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون جب ہم مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ان جھوٹے بیان کردہ قصوں کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے حقیقت یہ ہے علماء دیوبند کے مفتی زرولی خان صاحب مجبور ہوگے یہ بات تسلیم کرنے پر کہ مولانا تاریخ جمیل من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں ایک قصہ مولانا زرولی خان نے جو تاریخ جمیل صاحب سے سنا وہ خود اپنی سیڈی میں بیان کرتے ہیں کہ تاریخ جمیل صاحب نے فرمایا سیدنا عثمان کے اونٹوں کا قافلہ آیا اور آپ نے مدینہ کے اندر سارے صدقہ کر دیئے کہ ادھر تو صدقہ ہوا رات کو عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے کہیں جا رہے ہیں اللہ کے نبی آپ سے بات کرنی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں کہا عثمان نے صدقہ کیا ہے اونٹوں کو اور اللہ نے اس کی اس عمل کے بدلے میں جنت کی ہور سے شادی کی ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے سارے انبیاء ولیمہ کھانے جا رہے ہیں میں بھی ولیمہ کھانے جا رہا ہوں عثمان کی تیارت ہو گئی رات کو میرے رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آ گیا خواب ہے کیا خواب ہے کیا خواب ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوا سب کو شاک انہوں نے لگام پر یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے کہ آج تو فارغ نہیں آج عثمان نے اللہ کے نام پر صدقہ دیا اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ہور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ پائم کیا ہے آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں اللہ اللہ کہا یہ جھوٹے منگڑت قصے ہیں علماء حق کو ایسا نہیں کرنا چاہئے ایک عالم نے مولانا تارک جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ قذاب و جھوٹا اور منگڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں وہاں کہتا ہے ایسا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے ان سے سخ خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کونسی کمپنی سے لے دیں اس جنہیں ایک روایت میں سن رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں اس کے سر پیر ناؤں انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون تو لوگوں حققیاء ہیں جو فوت ہو کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے وہ اللہ کے مہمان ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں وہ اس دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے اس دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے نہ اولیاء اللہ نہ انبیاء کرام اس دنیا میں آتے ہیں نہ صحابہ کرام کا یہ منحج ہے کہ اپنے کسی مسئلے میں قبر نبی پر کھڑے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا ہو آپ سے باتیں کی ہو بلکہ اس دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ کر گستاخی سے بچائے اولیاء اللہ کی گستاخی سے بچائے اور محبت رسول محبت اولیاء کی شکل میں ان کی جھوٹے چولے کے نیچے جو توحید کے اوپر وار ہو رہے ہیں اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے حق کہنے سننے عمل کرنے پھر اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہیدا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ